سادرسول صاحب اس فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں قانون کیا کہتا ہے کون کون ناہل ہوگا کس پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے حسن جو ہمیں خبر دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ لوگ کچھ نون لیگ میں ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ذمہ داری سارا ملبا جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پر پڑے تو شہباز شریف صاحب اگر عدالتی فیصلہ نہیں مانتے اور اس حکم پر عمل درامت نہیں کرتے تو وہ ناہل ہو جائیں گے دیکھیں ہمارے پاس یوسف عزا گلانی صاحب کے کیس کے اندر یہ ایگزامپل تو موجود ہے اور اس وقت راجہ پرویز عشق صاحب کے خلاف جو ان کے بعد پرائم منسٹر بنے ان کے خلاف بھی کنٹیمٹ کی پروسیڈنگ سپریم کورٹ نے شروع کر دی جو کہ تب ختم ہوئی جب خط لکھ دیا گیا تو قانون کے اندر یہ کیا اختیار ہے سپریم کورٹ کا شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کا اگر وہ کنٹیمٹ آف کورٹ کر رہے ہوں تو بلکل یہ اختیار موجود ہے ہمارے پاس اس کی نظیر بھی موجود ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کو اس طرح کا سیاسی خون خرابہ کرنا پڑے گا میرا نہیں خیال کہ اس میں دو پرائم منسٹر تین پرائم منسٹر دو فائنس منسٹرز اس طرح کر کے ضروری ہوں گے کہ ان کو آپ ڈسکوالیفائی کریں اگر بات یہاں تک پہنچ جائے تو بہت ہی پولٹیکل فولشنس کا کوئی مظاہرہ کرے گا بڑی سیاسی دیوکوفی سے بات یہاں تک پہنچے گی کیونکہ اس سے پہلے رکھنے کے بڑے طریقے ہیں سپریم کورٹ کو اور ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر میں بس احترام گزارش کروں کہ ہمیں تفریق کرنے کی ضرورت ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک سیاسی موقف ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے جس میں تمام سیاستدان پرائی منسٹر صاحب بھی سیاستدان ہیں دیگر ان کی کیابرنٹ کے میمبر سیاستدانوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے لیکن دوسری طرف اس سیاسی پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ ایک ریاست ہے جس کے اندر سیاسی لیڈرز اوپر ضرور ہیں لیکن نیچے پوری ریاست کی مشینری ہے آئی جی پنجاب کو جب طلب کر کے سپریم کورٹ ایک حکم سادر کرے گی اور کہے گی کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں یا یہ آپ حکم ایمپلیمنٹ کر لیں یا آپ کے خلاف کنٹیمٹ کی کاروائی کر دیتے ہیں تو آئی جی پنجاب صاحب وہ حکم سادر کر دیں گے ٹھیک ہے جب کسی ڈی پی اے کو ڈی پی او کو الیکشن کمیشن کو سیکریٹری انٹیریئر کو دیگر بیوروکراتز کو ریاست کی مشینری کو ریاست کے انسٹیٹیوشنز کو جب عدالت حکم سادر کرے گی تو سیاستدان تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قربان ہوتے رہیں گے لیکن وہ سیکریٹریز اور وہ بیوروکراتز قربان نہیں ہوتے رہنا چاہتے ہیں آپ کے لیے ان کی ایک ہی نوکری ہے تو عدالت میرا خیال ہے ریاست کے تھرو اپنا یہ آرڈر ایمپلیمنٹ کروا سکتی ہے سیاسی قتل و غارت کے علاوہ بھی ٹھیک ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ عدالت کے پاس اختیار بھی ہے شہباز شریف صاحب کو نا اہل کرنے کا اگر وہ عدالتی حکم نہیں مانتے یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کرتے